میری شادی کو دو ہفتے ہو گئے تھے اور میری ننند میرے کمرے کے آگے چار پائی ڈالے سو رہی تھی میری ننند نے میری جندگی برباد کر دی تھی ایسے کہ جیسے کوئی دوشمن بھی کسی کی جندگی برباد نہیں کرتا میں سمجھ نہیں سکی کی وہ چاہتی کیا تھی دوستو یہ میری سچی کہانی ہے یہ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کی میں اس مقام پر کیسے پہنچ گئی تھی یہ اب ناجیہ کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کاپنے لگتے تھے میری شادی ایک جوئنٹ فیملی میں ہوئی تھی جس میں چھے بھائی اور دو بہنیں تھی جو ایک ہی گھر میں رہتے تھے میری ایک بڑی ننند بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کا آنا زانا کم تھا کیونکہ وہ بہت دور علاقے میں رہتی تھی میری ننند کا نام ناجیہ تھا اور میرا راہلہ میں اس گھر کے چوتھے نمبر والے بیٹے کی پتنی تھی شادی سے پہلے چھت پر ایک کمرہ بنایا تب اس کی شادی کروائی گئی کیونکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ جس نے بھی شادی کرنی ہے اپنا کمرہ خود بنائے تو شادی کروا دیں گے میرے شوہر کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اس لئے اس نے بہت ہی چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا یہ کمرہ بہت تو چھوٹا تھا مجھ تک بھی یہ خبر پہنچی کہ کمرہ بنایا جا رہا ہے لیکن بہت ہی چھوٹا ہے میں نے کسی طرح پیغام پہنچا دیا کہ کمرہ بڑا بنایا جائے لیکن یہاں پر تو نازیہ نے کہا کہ اتنا کمرہ کافی ہے کیونکہ باقی بھائیوں نے بھی اپنے لئے کمرے بنانے ہیں اس طرح اس نے ہماری جندگی میں دخل دینا شروع کیا تھا میری ساس بھی روایتی ساسو کی طرح تھی اور اوپر سے نازیہ نے بھی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی مجھے پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ میری جندگی اچھی نہیں گزرنے والی ہے لیکن میں بھی ایسے گھر سے آئی تھی جس میں پہلے سے ہی چھے بینے تھی اور باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھا ہمارے اندر بہدری بھرتا تو کون بھرتا یتیموں کے لئے تو یہ دنیا ویسے بھی بہت زیادہ جالی میں ہے میں بھی سادہ سی لڑکی تھی اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ میرا کمرہ اوپر ہوگا تو کم سے کم ایک الگ پورشن کا سکت ہوگا کہ الگ کمرے میں رہ رہی ہوں لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں اپنے کمرے میں تب آتی تھی جب نیچے والے پورشن کے سارے لوگ سو جایا کرتے تھے پورا دن میں ان کے کام کیا کرتی تھی شادی کے اگلے دن ہی میری ننند نے کیڑے نکالنے شروع کیے وہ اور میری ساس ایک چار پائی پر بیٹھ جاتی اور پورا دن صبح سے لے کر شام تک مجھ پر ہی نظر رکھتی یہ چلتی کیسے ہے یہ اڑتی کیسے ہے یہ بولتی کیسے ہے میرے سسرال میں بھی میرے سسر نہیں تھے یہاں پر بھی اوڑتوں کی حکومت تھی اور سارے بھائی ہی ایسے تھے کہ جیسے وہ خود بھی اوڑتے تھی ان کا کوئی بھی حکم نہیں چلتا تھا کسی پر میری ننند کی ایک اور بھابی بھی تھی وہ بھی میری ننند کے ساتھ مل کر میرا خون جلاتی رہتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں گھر والوں کو بتاتی تو ان کے اپنے مسئلے تھے وہ کیا کر سکتے تھے اوپر والے کی مرجی سے میں امید سے ہو گئی تھی میری ساس نے کہا کہ اب تم تھوڑا آرام کیا کرو میں سمجھی کہ کم سے کم میری ساس کو تو احساس ہو گیا لیکن ناجیہ نے کہنا شروع کر دیا کہ کچھ نہیں ہوتا کام کرے گی تو اس لئے زیادہ اچھا ہے بڑی والی بھی آ گئی اس نے کہا کہ میں بھی کام کیا کرتی تھی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں لڑکیوں کو مجبوط ہونا چاہیے میری ننند بار بار کہتی تھی جس طرح یہ چلتی ہے جس طرح اس کی شکل لگ رہی ہے اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی اور میں یہ دعائیں کر رہی تھی کہ جو بھی پیدا ہو صحت مند اور لمبی جندگی والا ہو ننند نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے یہاں بیٹی ہے پر اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اس نے میرا ساتھ دیا اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو میری ننند نے باقاعدہ رو کر کہا کہ میرا اندازہ غلط کیسے نکل آیا میرا اندازہ تو کبھی غلط نہیں ہوتا لیکن اس گھر میں بیٹا پیدا کرنے کے باوزود بھی مجھے وہ عجت نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی میرا شوہر بھی کان کا کچھا تھا اپنی ماں بہن کی باتوں میں آزاتا تھا اور اس کا کام بھی کبھی چلتا تو کبھی بند ہو زاتا ایسے میں ہم گھر والوں کے رحم و کرم پر تھے اور میری پوزیشن اور بھی کمجور ہو رہی تھی میں پڑی لکھی بھی نہیں تھی نازیا نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر وہ مجھے جلیل کر سکتی تھی اس نے مجھے جلیل کیا اس نے اپنے کھاندان والوں کے سامنے میری برائیاں کی میری ساتھ سے وہ روز میرا جھگڑا کروا رہی تھی اس کی وجہ سے ہمارے کمرے کا ماحول خراب ہوتا میرا سوہر مجھ سے لڑائی کرتا ہمیشہ رات کو روتی رہتی تھی میرے گھر والے بہت زیادہ گریب تھے میرا باپ جندہ نہیں تھا اور میرا بھائی صرف اور صرف پانچ سال کا تھا ایسے میں میرے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا اور سسرال بھی ایسا مل گیا تھا کبھی کبھی سوچتی تھی کہ جانے کون سے گناہوں کی سجا مل رہی ہے نازیا کو اس طرح پیش آتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچ لیا کہ شاید مجھے اپنے بھائی کی جندگی میں رہنے نہیں دینا چاہتی ہے اور ایک دن ایسا ہی ہوا ایک روٹی کے لیے مجھے طلاق ہو گئی جی ہاں ایک روٹی کے لیے میرے ساس مجھے کہتی تھی کہ تم اپنے اور اپنے شوہر کے لیے ایک ہی روٹی لے کر زائع کرو یہ لوگ بہت کنجوس بھی تھے ویسے تو دو لوگ ایک روٹی کھا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے لیکن میں ایسا ہی کرتی تھی پھر بھی نازیہ نے مجھ پر الجام لگایا کہ میں نے اس کو دو روٹیاں اوپر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے میں قسم کھانے لگی کہ روٹی ایک ہی تھی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے لیکن وہ بھی قسم کھانے لگی میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا میرے ساس نے بھی عدالت لگا لی بات اتنی بگڑ گئی کہ سب کے سامنے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی میرے قدموں تلے سے جمین نکل گئی میں حیران تھی پریشان تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں میں نے بچے کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی پہلے تو روتی رہی میرے کان بند ہو گئے تھے کہ جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا پھر اپنے گھر والوں کو فون کر دیا شاید اب نازیہ کو سکون آ گیا تھا میں اپنے گھر واپس آ چکی تھی یہ وقت یہ دن میری جندگی کے سب سے بورے دن تھے میں اس قدر درد میں تھی کہ میں بتا نہیں سکتی میری شادی کو دس سال ہوئے تھے کہ میری نندگ نے چھوٹی سی بات کے پیچھے میری طلاق کروا دی میرے شوہر کو اتنا بڑکا دیا گیا دراصل وہ اس کو پہلے سے ہی بڑکا رہی تھی نفرت اچانک سے نہیں ہوتی اس پر بہت محنت کی گئی تھی لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میری طلاق میری نندگ نے کروائی تھی میری ماں بھی مجھے ہی سوروار ٹھیرا رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ نندے تو ہوتی ہی ایسی ہے تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے تھا میں نے کہا کہ کتنا صبر کیا میں نے جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تب اس نے مجھے ایسے ایسے کام بتائی جو کرنا میرے لیے صحیح نہیں تھا وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ میری کوخ میں ہی مرزائے وہ رات کو میرے کمرے کے باہر پڑی ملتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی پہلے دن سے میں اس گھر میں رہوں جبکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی اس کی مجھ سے دشمن ہی کیا ہے میں بہت زیادہ پریشان تھی ان دنوں جب اچانک سے مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر دو لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا ہے اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ایسے ممکن نہیں تھا اس کے لیے ہمیں حالالہ کرنا تھا میں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میری فیملی نے مجھ پر دباؤ ڈالا انہوں نے کہا کہ اب تم نے شادی کرنی ہی ہے کسی نہ کسی کے گھر میں تو جانا ہی ہوگا تو پھر یہ سب کیوں نہیں اس سے کم سے کم تمہارے بچے تمہارے شوہر کے پاس تو رہیں گے جو ان کا حقیقی باپ ہے کوئی بھی ان بچوں کو ویسی عجت نہیں دے پائے گا اور نہ ہی محبت کر پائے گا جیسی یہ کرتا ہے میرا شوہر بھی شرمندہ تھا میرا شوہر اچھا شوہر بلکل بھی نہیں تھا لیکن اچھا باپ جرور تھا پر میں پھر بھی یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی مرد طلاق دیتا ہے تو سجا عورت کو کیوں ملتی ہے پھر گھر والوں کے سمجھانے پر مجھے بچوں کی خاطر اس کام کے لیے ماننا پڑا مگر فکر تھی تو حلالہ کرنے کی تھی کافی ڈھونڈنے کے بعد ہمارا ایک دور کا رشتے دار جو اس کام کے لیے مان گیا اس کی بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے دو سال ہو گئے تھے اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا مجھے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی ویسے تو وہ بہت ہی شریف انسان تھا اور اس نے اس کام کے پیسے لینے سے بھی منع کر دیا حالانکہ لوگ اس کام کے بھی پیسے لے لیتے ہیں جو کی غلط ہے لیکن آز کل ایسا ہی ہوتا ہے میری ننند کو اس بیچ کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دی یہ سب کچھ ہو رہا ہے پہلے میری عدت پوری ہوئی اس کے بعد حلالہ کیا گیا پھر دوبارہ میری عدت پوری ہوئی اس سب میں ایک سال لگ گیا ایک سال میں نازیہ کی بھی شادی ہو چکی تھی میرے شوہر نے مجھے یہ تسلی دی کہ اب وہ اس گھر میں نہیں ہے اور میری ممی بیمار رہتی ہے ایک عورت سب سے زیادہ طلاق سے ہی تو ڈرتی ہے اور میرے ساتھ یہ ہو چکا تھا پھر بھی میں نے صبر کیا میں معصوم تھی پڑی لکھی نہیں تھی درپوک تھی ڈرتی تھی اس سماج سے دوبارہ سے اپنے شوہر کے نکاح میں آ گئی تو وہ کچھ پہلے سے بہتر تھا اس نے کہا کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا لیکن اس کے بعد جب میں واپس اپنے گھر آ گئی تو نازیہ کی شادی ہو گئی تھی لیکن جب وہ گھر آتی تو اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر کے ہی جاتی تھی کہ دوبارہ طلاق کرواؤں تجھے میری جندگی میں ہونے والے اتنے بڑے حادثے اور اتنا جلیل ہونے کے بعد بھی نہ تو نازیہ اپنی فطرت سے بدلی تھی نہ ہی میری ساس اور میرے شوہر نے بھی پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دی پھر سے ہماری لڑائی ہوئی اور میرے شوہر کی جبان پر پھر سے طلاق کا شبد آیا تو میں بے ہوش ہو گئی مجھے اسپطال لے جایا گیا تو ڈوکٹر نے کہا کہ ان کو بہت کمجوری ہو گئی ہے اب میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میں نازیہ کو دیکھتی تو میرے ہاتھ پاؤں فول جاتے تھے ہاتھ کانپنے لگتے تھے میرے شوہر کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈال دی میں نہیں جانتی تھی لیکن اللہ نے اس کو سمجھداری دی اور اس نے ایک دن سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو رہا ہوں میرے شوہر کا کام بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور اس کاندان میں اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی تھی مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر نے یہ بات کہہ تو دی ہے لیکن کوئی اسے ایسا کرنے نہیں دے گا شوہر اپنی جبان کا پکا نکلا اس نے جو کہا وہ کر دکھایا ہمارے پاس پورا سامان بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا میرے شوہر کی نوکری بھی اچھی نہیں تھی لیکن ہم الگ ہو گئے میرے شوہر نے کہا کہ جیسے بھی حالات ہوں گے ہم سامنا کر لیں گے لیکن اب میں تمہیں جلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا یہ بات سن کر تسلی اور خوشی اس بات کی ہوئی کی آخرکار محبت اور رشتے کی جیت ہوئی اور میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اوپر والے نے مجھے ایک اور بیٹا دیا ابھی بھی ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں لیکن میرا سسٹم الگ ہے نازیہ بھی آتی ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے میرے ہاتھ پاؤں بھی اب اچھے سے کام کرتے ہیں وہ خاندان میں مجھے اب بھی جلیل کرتی ہے لیکن میں یہ سوچ کر سنتوشت ہو جاتی ہوں کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے کم سے کم اس کو تو میرا احساس ہے نازیہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس کی وجہ سے میری جندگی میں بڑے بڑے توفان آئے میں دماغی مریض بن گئی میری صحت خراب ہو گئی لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کیوں اس کو مجھ سے بیر تھی گھر میں ایک اور بھی اس کی بھابی تھی لیکن اس نے ان کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں کیا بس میں ہی اس کو نظر آتی تھی وہ اپنی جندگی میں بھی خوش نہیں ہے اس کے گھر میں بھی بہت مسئلے بنے ہیں اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا اب وہ بھی الگ رہتی ہے لیکن ابھی بھی اس کی گردن کی اکڑ نہیں نکلی ہے اس کا انصاف میرا خدا ہی کرے گا جو میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو اپنے سے کمجور اور گریب لوگوں پر جلم کرتا ہے اسے اس کی سجا جرور ملتی ہے جندگی میں ہونے والے اس قصے نے مجھے بہت زیادہ رولایا پر میں اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹی نہ ہی دے تو بہتر ہے ایسا نہیں کی میں بیٹی کی ماں نہیں بننا چاہتی پر شاید ساری دنیا بیٹوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے اور جو یتیم ہو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اگر میرے تین چار بھائی ہوتے ہم بہت امیر خاندان سے ہوتے میرے پیچھے میرا مائے کا مجبوط ہوتا اور میں خود بھی بہادر ہوتی تو یہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیوں دوستو صحیح کہانا میں نے آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیزے اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیزے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترانت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنیواد